اسلام علیکم دوستو میں ہوں حمد فیر آپ دیکھیں کرکٹ زون یوٹیوب چینل پی ایس ایل فور چیئرمن پی سی بی نے غیر ملکی کرکٹرز کے پاکستان آنے کی نوید سنا دی یہاں دوستو پی ایس ایل فور میں تمام عروف کرکٹرز نے پاکستان آ کر کھلنے پر اماد کی زہر کی ہے چیئرمن پی سی بی نے بھی اعلان کر دیا ہے ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹرک اگر آپ نے ابھی تک میری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ ہم جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ تک بہت آسانی پہنچے گی یہ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف پی سی بی کے چیئرمن احسان مانی نے پاکستان سپر لیگ میں تمام معروف کرکٹر کے پاکستان آنے کے لیے نوید سنا دی احسان مانی نے پاکستان سپر لیگ میں تمام معروف غیر ملکی کرکٹر کے پاکستان آ کر کھلنے کی نوید سنا دی چیئرمن پی سی بی احسان مانی نے کذافی سٹیڈیم میں یوکے اینڈ پاکستان جرنل لیشٹ لیشٹ کے موقع پر صحافیوں تھے تارف کے موقع پر غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرکٹ اسٹریلیا سے بات چیت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا اور پی ایس ایل کے آغاز سے پہلے شیڈول کو حتمی شکل دے دیں گے پی ایس ایل میں تمام معروف کرکٹر نے پاکستان آ کر کھلنے پر آمادگی زہر کی ہے جس سے ملک میں انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے کھلنے میں مدد ملے گی احسان مانی کا کہنا ہے کہ ساؤت افریقہ اور انگلینڈ بورڈ کے ساتھ مختلف ٹیمو کے سریز پر بات چیت جاری ہے کذافی اسٹریلیم کے ڈریسنگ گرونز کو بھی دوبارہ بنانے کی ضرورت ہے ان کا کہنا تھا کہ ٹاسک فورس کی تجاویز کو حتمی شکل دینے کی دے دی گئی ہے تمام فیڈریشنز میں پروفیشنلز لانے کی سفارش کر رہے ہیں صرف ان فیڈریشن کو گرانٹ دینے کی سفارش کر رہے ہیں جن کے پاس انفراسٹر کا پلان ہوگا چیئرمن پی سی بی کا کہنا تھا کہ پاکستان اولمپک اسفی ایشن کا حکومت سے تعلق نہیں ہے پی او اے آئی اور او سی کے ماتاحت ہے اس کے کام میں مداخلات نہیں کر سکتے حق کی والے گرانٹ مانگتے ہیں لیکن پلان نہیں بتاتے کہ کرنا کیا ہے گرانٹ دینا حکومت کا کام ہے تاہم ٹاسک فورس صرف تجاویز دے سکتی ہے یہاں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی رکی ہوگی اگر اچھی رکی ہوگی تو لائک ضرور کریں اور کمیٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ